ایک مرتبہ پھر گفتگو کے سلسلے کو وہی سے جوڑیں گے جہاں سے منقطع ہوا تھا سید علی رضا شاہ صاحب مصفی سکولر ہمارے ساتھ موجود ہیں کوئسٹن میں نے یہ رکھا تھا سوال یہ رکھا تھا کہ زکاة خمسہ روشن میں فرق واضح کر دیجئے تعلیم کر دیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں رس کر رہا تھا کہ جس کے پاس ساڑھے ساتھ تولے سونا ہو یا ساڑھے باونت تولے چاندی ہو یا اتنی مالیت ہو تو اس پر اس کے مال اس پر ایک سال گزر جائے تو اس پر اس کے مال کا اٹھائی فیصد جو ہے وہ زکاة دینی ضروری ہوگی اور باقی رہ گیا خمس اور پشر کے بارے میں تو یہ زمین کے بارے میں ہے اگر آپ کے پاس قابل گاشت زمین ہے تو پہلی صورت یہ ہے کہ آپ اس زمین کو اپنی طرف سے یعنی پانی بھی خود ڈالتے ہیں اور باقی پانی بغیرہ کا انتظام خود کرتے ہیں تو اس کا پانچوہ حصہ آپ ادا کریں گے خمس عربی زبان کے لفظ خمس ان سے ہے اور خمس ان کا معنی ہے پانچ تو اگر اس کا آپ خود ارینج کرتے ہیں پانی بغیرہ کا تو اس کا آپ پانچ فیصد ادا کریں گے اور اگر بارش پر اس کا انحصار ہے کوئی ایسا علاقہ ہے کہ آپ پانی کا ریج نہیں کر سکتے اور بارش پر اس کا انحصار ہے تو اس کا پھر اشر ہوگا اشر عربی زبان کے لفظ آشرن سے نکلا ہے جس کا معنی ہے دس اگر وہ بارانی زمین ہے یعنی وہ بارش پر اس کا انحصار ہے تو پھر دس فیصد اس زمین کی فصل میں سے آپ کو ادا کرنا ہوگی بہت خوب بہت خوبشور طریقے سے آپ نے پیش کیا تمام تینوں چیزوں کا ڈیفرنس اچھا ایک استلاح بڑی استعمال کی جاتی ہے ہیلا زکاة ہیلا زکاة کی استلاح کا مطلب واضح کر دیجئے گا کیا مطلب ہے اس استلاح کا بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب ہیلا زکاة ہیلا کہتے ہیں کسی کسی چیز کے بارے میں ایسی چیز جو ڈائریکٹ اس کے لیے جائز نہ ہو لیکن شریعت نے اجازت دی ہے کہ آپ اس کو کسی ہیلے سے کسی بہانے سے اپنے لیے جائز کرتے ہیں میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کے سامنے کہ مثلا جو سادات کرام ہیں جو سادات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آن میں سے ہیں تو ان پر صدقہ حرام ہے زکاة ان پر حرام ہے تو اس کے لیے ہم ہیلا کیسے کرتے ہیں کہ ہیلا ایسے کرتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ اپنی زکاة لے کے آتا ہے اس ادارے کے اندر جس میں سادات بھی دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ جو گہرے سادات سٹوڈنٹس وہاں پر موجود ہیں وہ اس بات کا اقرار کریں گے کہ ہم یہ زکاة اپنے لیے قبول کرتے ہیں تو جب وہ قبول کریں گے تو وہ ان کے لیے ہدیہ ہوگا لیکن جو سادات اس ادارے کے اندر رہ رہے ہیں ان کے لیے وہ جو دوسرے سٹوڈنٹ ان کے لیے صدقہ ہوگا اور سادات کے لیے ہدیہ ہوگا